بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے ہیں پچاس ساٹھ فالورز والے چھوٹے بچوں کو شہباز گل کو اے آر وائے کے ابھی اے آر وائے کے آپ کو پتہ ہے نیوز جو ہیڈ ہیں انہیں بھی پکڑ لیا گیا رات کو ایک دفعہ پھر پاکستان کو اس آگ کی بھٹی میں جھونکا جا رہا ہے جس کا شروع سے میں ڈار تھا کرائے کی بندوکیں ایک دفعہ پھر تیار ہو گئی ہیں کرائے پر بکنے کے لیے زفاہ ڈالر مانگ رہی ہیں نوکریاں مانگ رہی ہیں اور طاقت مانگ رہی ہیں آج نیشنل اسیمبلی کا ایک ابنورمل غیر معمولی قسم کا اجلاس ہونے جا رہے ہیں جس میں اس سچویشن پر بات ہوگی لیکن دیکھیں کہ یہ جو اجلاس ہوگا وہاں پر چیئرمن کمیٹی موسن دعوڑ بھی بیٹھے ہوں گے اور سب کو پتا ہے کہ یہ اشرف غنی قابل کے ساتھ افغانستان کی جو سابقہ حکومت تھی ہندوستان کے ساتھ وہاں صدارتی محل میں جائے کرتے ہیں سپیشل ہیلیکاپٹر پر ان کے ساتھ سافی سلیم سافی جیسے لوگ جو کہ وہاں حکومت کے مہمان بنتے تھے یہ انہیں مشورے دے رہے ہیں اور یہ وہ لوگوں جو فیصلہ کریں گے اور سب سے جو انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہندوستان اس وقت پڑوسی ملک میں اپنے اثر اور سوک کو بڑھاتا جا رہا ہے کیونکہ جو کام جنرل فیض پچھلے اور اس کے ساتھ پچھلی ٹیم پندرہ بیس سال سے کر رہے تھی وہ تقریباً ملیہ میٹ ہو گیا ہے اب یہ ہندوستان وہاں پر اپنی امبیسیز بھی کھول رہے ہیں ہمنیٹیرین جو امداد ہے وہ بھی دے رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر ان کی فوج کو سکھا بھی رہے ٹریننگ بھی دے رہے اور پاکستان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وشواس گھات کیا یہاں پہ جو سیچویشن ہے وہ قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے ایک دفعہ پھر یہ پلین بن رہا ہے انہی لوگوں کو سوات میں دوبارہ لانے کا لوکل آبادی کے اوپر امپوز کرنے کا وہ گھٹیا اور گندی گیم دوبارہ شروع کی جا رہی ہے یہ سیچویشن اسی لئے بدترین سیچویشن حالات پر پہنچ گئی ہے کہ دیکھیں پاکستانی افسروں کو اغوا کیا گیا اس کے بعد پھر آپ کو پہتا ہے پورا پہاڑوں کا علاقہ جو ہے وہ اس پر قبضہ کر لیا گیا پھر ان کی رہائی ممکن ہوئی لیکن کس قیمت پر ہوئی اس کے بدلے میں کس کس کو چھوڑا گیا آپ وہ لسٹ دے دیکھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں ایسے لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اب پچھلے کچھ مہینوں سے شمالی علاقہ جات میں خیبر پختون خواہ میں آپ کو پتا ہے پچھلے تقریباً تین مہینوں میں بہت تیزی آئی ان تمام معاملات میں جو بڑے عرصے سے رکے ہوئے تھے حکومت نے کہا جی کہ ہم جنگ بندی کرتے ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کل ادم سے اس کے بدلے میں تین مہینے میں ایک سو پانچ فوجی ہمارے جو ہے وہ کام آگس میں تین مہینے میں آپ دیکھ لیں اور ابھی کل جو چار جو فوجیوں کی شہادت یہ ایک الگ مسئلہ اور سات زخمی علیدہ اب یہ جو شمالی وزیرستان کا میر علی کا علاقہ ہے پاکستان کی خیبر پختون خواہ کا صوبہ وہاں پر یہ جو گڑبر ہوئی شروع کس طرح کی گئی کہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جتنے بھی ابھی حملے ہوئے ہیں ان میں جس طرح تیزی آتی جا رہی ہے وہ بظاہر لگ رہے صاف کے کس طرف توجہ کو مبزول کیا جا رہا ہے یہ پورے علاقے میں آپ نے ایک طرف جنگ بندی کی ہوئی ہے اس کا لدم تنظیم کے ساتھ تو پھر آپ کے ملک کے اندر وہ لوگ کیسے پہنچ گئے کروڑوں عربوں کی جو بارڈ لگائی تھی وہ کدھر گئے وہ جو شہیدوں کا خون ہے اس کا کیا فائدہ ہوا آپ کو یہ آپ نے معاہدہ ہی کرنے تھے تو دو دہائیوں سے جو ان لوگوں سے لڑے تو اس کا لڑنے کا کیا فائدہ ہوا اب دیکھیں یہاں پر جو بیسس بن چکی ہیں پاکستان میں سوات میں بنانا ہی کوشش کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو وہاں افغانستان سے آتے ہیں یہاں پر آکے اپنی کروائی ڈالی اور پھر بھاگ کے وہاں چلے گئے اور یہی معاملہ آپ کو پتہ ہے پچھلے بلی چوہے کا کھیل ایک عرصے سے کھیلا جا رہا تھا جسے بڑی مشکل سے روکا گیا لیکن ایک دفعہ پھر وہ سارے وہاں کٹھے کر دیئے گئے ہیں انہیں بقاعدہ طور پر اب جس طرح یہاں ایک نیم سیاسی نیم مذہبی جماعت کو لانچ کیا گیا طریقہ انصاف کے خلاف وہاں برمین لوگوں کو لانچ کیا جا رہا ہے بقاعدہ طور پر جو کہ شام سے عراق سے ان علاقوں سے بھاگ کر آئے ہوئے تھے ان سب کو اکٹھا کر کے وہ سارے ادھر پاکستان میں لارے ہیں انہیں دوبارہ اب یہ وہ معاملہ ہے کہ دیکھیں اب دنیا اس وقت ظاہر ہے آپ نے انخلاق کے وقت وہاں پر ان کی مدد نہیں کی پڑوس سے نکلتے وقت اب ظاہر ہے اس کا وہ بدلہ تو لیں گے جب ایبسولٹلی نوٹ کہا عمران حان کو اٹھایا اب سارے راستے ان کے لئے صاف ہیں جو دہائیوں سے جنگ لڑی جا رہی تھی امن کے لئے اب اس کے لئے دنبتین یہاں پر معاملات خراب ہوتے جائیں گے معاملات اس لئے خراب ہوتے جائیں کہ وہاں پر اب انہیں پناہ نہیں ملے گی وہ پناہ یہاں پر دھونڑ رہے ہیں اور یہ کتنا عرصہ لگا آپ کو پتا ہے سواد کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں اس سارے معاملے کو کلیر کرنے میں پاک فوج نے اور سیویلین لوگوں نے کتنی شاہدتیں دیں اور اربوڈ ڈالرز کا نقصان ہوا لیکن اس سازش کو دوبارہ سٹارٹ کرنا شروع کر دیئے انہوں نے اس دفعہ کے مقاصد کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ایکسٹینشن ظاہر ہے اسے آپ ہٹا نہیں سکتے راستے سے کیونکہ آپ کی سیاسی اور ایکانومی سیچویشن پہلے سے خراب آپ سیکیورٹی کے حالات خراب ہوں گے تو لازمی سی بات ہے آپ کو ایکسٹینشن چاہیے پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو میٹنگز کر رہے ہیں آپ جا کے کابل میں معایدے کر رہے ہیں جن کی کوئی تفصیلات نہیں بتا رہے ہیں اس کے علاوہ پھر جن لوگوں کے ساتھ معایدے کر رہے ہیں وہ اچانک راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو کون انہیں ہٹا رہا تھا اب اگر آپ کو سوات کی پہلی دفعہ راہے حق آپریشن اگر یاد ہو جو کہ پاکستان کی فوج نے اس وقت دوہزار ساتھ میں شروع کیا تھا کہ اس پورے علاقے میں کنٹرول ختم ہو چکا تھا اس علاقے میں کنٹرول دوبارہ بحال کرنے کے لیے وہاں پر پندرہ ہزار کے قریب جو فوجی تھے وہاں پہلے وہ بیجے گے پھر راہے حق شروع ہوئی پہلی پھر اکتوبر پچیس کی دوہزار ساتھ کو وہاں پہ پاکستان کی فوج نے پورا کنٹرول حاصل کر لیا اور پھر آگے آپ دیکھیں کہ دوہزار ساتھ کے بعد جب ان لوگوں کی آگے سے پاور بڑھنی شروع انہیں مدد ملنا شروع ہوئی پورے اس ریجن میں ان لوگوں کو کنٹرول بڑھ گیا پھر انہیں راہے حق دوئیم شروع کرنا پڑا ظاہر ہے پہلے راہے حق کے نتیجے انہوں نے اتنی سلو پراغرس کی تھی کہ ملٹری اور اس وقت سیاسی جو لیڈرشیٹ ایک پیج پر تھی ہی نہیں نہ وہ کرنا چاہتے تھے پھر مجبوراً دوہزار آٹھ میں دوسرا اور پھر دوہزار نو میں تیسرا راہے حق کرنا پڑا ہی نہیں منگورا میں شانگلہ باجوڑ ماتا یہ ساری جو جگہیں وہاں پر پھر دوہزار نو میں امن کا معاہدائے کرتے ہیں پھر جس شخص سے کرتے ہیں بعد میں اس کے حالات کیا بنتے ہیں بڑے عجیب و غریب پر اسرار انداز میں جنہیں اچانک وہاں سے جب نیٹو نے اور ایم ایسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ یہ معاہدہ آپ کا غلط ہے حالانکہ گیارہ سال کے بعد اب یاد رکھیں وہاں پر مکمل طور پر کنٹرول پاکستان کی فوج کا ہوا تھا گیارہ سال کے بعد دوہزار تینا میں جب انہوں ڈیکلیر کیا اس کے بعد پھر دوبارہ پاکستان کی فوج کو وہاں جانا پڑا امن کے نام پر اب جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں انہوں نے اس کی کتنی بھاری قیمت تھا کیونکہ گھر دیکھیں میرے ساتھ جو سواد کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جا پہ گولیوں کہ نشان نہ ہو ہمارے مویشی مال و اسباب ہمارا سب مراد صحیح جیسے لوگ کا نقصان ہوا اب کرنے کے بعد آپ کی انٹیلیجنس کا کام تھا جو آپ کے افسر انچارج ہیں ان کا کام تھا جو سیکیورٹی سے متعلق لوگ ہیں ان کا کام تھا کہ یہ سارے معاملات کو دیکھتے کہ یہ معاملات دوبارہ بگڑے نہیں لیکن ہوا کیا کہ آپ کے جو جرنیل ہیں ان کی ساری مداخلت آگی سیاست میں جو آپ کی نمبر ون ایجنسی ہے اس کا فوکس جو کہ ملٹری ونگ کی طرف تھا انہوں نے جا کے پولیٹیکل ونگز پہ کام شروع کر دیا پی ٹی ایم جیسی قوتیں باہر بننا شروع ہوگی وہ جو ویکیوم ڈیولپ ہو گیا اسی ملک میں آپ کو پتہ ہے نکلنے کے بعد تو سیول ملٹری کی جو ریلیشنشپ تھی وہ علیہ دا بگڑ گئی اب آپ دیکھیں اسی لیے ابھی یہ جو کل کا جو معاملہ ہے شہباز گل کی گرفتاری اور اس کے بعد ائر وائس کی جو ہیڈ لائن کی چارج ہیں اماد یوسف اس کے علاوہ ڈاکٹر ارسلان جبران ناصر ازر مشوانی ہے اور سب سے بلکر امران ریاض آپ نے ان لوگوں کو ریڈ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اور وہ جو جن کے ساتھ آپ لڑائی کر ان کو آپ مین سٹریم میں لانا چاہ رہے ہیں دیکھیں یہی یہاں سے معاملات خراب ہوئے امران خان نے کیوں یہ کہا کہ میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا وہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں گرفتاری سے نہیں انہوں نے پتہ ہے شہباز گل کا معاملہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر انہوں نے آزما کر دیکھا ہے اب یہ بات بڑی کلیر ہے جتنے بھی یہ جرنلسٹ ہے دیکھیں ایک گھنٹے میں وہ ٹویٹ لکھتے ہیں ان کی طاقت کا آپ اندازہ کریں شہباز کے لئے گھنٹے بعد ریسٹ ہو جاتا ہے یہ وہی جرنلسٹ ہے جو شہباز شریف کی اس وقت سیلفیاں اٹھاتے تھے موبائل اس کے سامنے موہ کے گھوماتے تھے ہارباد آج ان کی اپنے شو ہیں آج وہ ایک سیاسی جماعت اس کا ماؤت پیس بنے ہوئے بقاعدہ طور پر بلکہ کہا جائے کہ شہباز شریف کا ماؤت پیس بنے ہوئے مریم نواز صاحبہ نے یہی بات کی تھی کہ جب تک آرمی سے اس وقت تک ہم بات نہیں کرتے جب تک عمران خان کو آپ نکالتے نہیں اور وہی ہوا اب دیکھیں جو جو باتیں ان لوگوں نے کہیں ان کی تمام باتیں تسلیم کی گئیں میں حیران ہوتا ہوں کہ اس دور میں ان لوگوں کی تنی طاقت ہے تو اس دور میں ستر میں جنرل رانی کی کتنی طاقت ہوگی یہ دیکھ لیں آپ دوہزار بائس میں آپ کے سامنے وہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں آپ کے سامنے ٹویٹر بھرا ہوا ہے نواز شیف کی تقریروں سے بھرا ہوا ہے جتنے وزیر دفاع ہیں ان کی تقریروں سے رانہ سناؤلت سب لوگیں لیکن مجال ہے کہ انہیں کو پکڑا جائے بچوں کو چودہ چودہ سو روپے پہ کہہ رہے پکڑے جائے حالانکہ جو آرٹیکل عمران خان کے خلاف لکھنے والا پاکستان مسلم ڈیگر کا پوری نرخ نامہ سامنے آئے گا دس ہزار پی آرٹیکل عمران خان کے خلاف اور پندلہ ہزار فوج کے خلاف لکھنے پر اب یہ بات جاوے چودری صاحب ازن بتانا بھول گئے تھے شاید یہ ریٹ لسٹ تھی بقاعدہ طور پر کہ اس میں انہوں نے قیمت بقاعدہ رکھی ہویا کہ آپ نے عمران خان کے خلاف آرٹیکل لکھنے اتنے پیسے ملیں گی مریم نواز صاحبہ نے اسی لئے کہا تھا پہلے مضاہمت ہوگی پھر مفائمت ہوگی اب تحریک انصاف کو بھی ایسی ہی باتیں کنسیڈر کرنا مجبوری بن گی ہے آج جو بنی گالا میں جلاس ہو رہا ہے اس میں یہی چیز ڈسکس ہونی ہے کہ کس کس کی گرفتاری ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے ایک شخص چار سے چھے ہفتوں کی زمانت دیتا ہے ایک اور شخص کے بارے میں وہ بندہ اشتہاری ہو جاتا ہے اس کے بعد جو زمانت دیتا ہے وہ وزیراعظم پاکستان اور جو اشتہاری ہے وہ لندن میں مطلب اتنی آسان گیم سب کو سمجھ نہیں آرہی میں نے پہلے بتایا آپ ان لوگوں کی تمام لوگوں کے عیاض صادق سے لے کر نواز شریف صاحب سے لے کر خواجہ آصف سے لے کر خواجہ ساتھ سے لے کر ان تمام لوگوں کی آپ ٹویٹس دیکھیں مریم نواز کی بقعدہ فوج کے بارے میں باتیں سنیں اب یہ کوئی دھکی چپی چیز تو ہے آپ کے سامنے ویڈیو پروف ہے لیکن وہ ساری چیزیں کو سننے کو تیار ہی نہیں بلکل ان کے اوپر کلین سلیٹ اس طرح پھیر دی کی اور ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے شہباز گل اب شہباز گل کے نام انہوں نے شروع کر دی اس کے گرین کارٹ پر اس کا نام لکھا میڈل نیم کبھی بھی امریکہ میں نہیں لکھا جاتا شہباز گل اس وقت سے لکھ رہا ہے آرٹیکلز اور یہ خبریں جب ان لوگوں میں سے بہت سارے صحافت میں آئے ہی نہیں تھے بلکل یہ بڑے عرصے سے کام کر رہا ہے شہباز گل اس کی بڑی اس میں کام ہے اس کی زبان تیز ہے بولتا ہے کھل کے ظاہر ہے جیسا آپ کو پتا جب آپ کا مقابلہ ہے ایک مافیا سے ایک سیاسی جماعت سے نہیں ہے ایک مافیا ہے جو آپ کے سامنے دیکھیں دن دہارے ان کے بیانات موجود ہیں مولانا فضل عیمان صاحب کی آپ سٹیٹمنٹ سنے ذرا انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہمیں ادارے سے مسئلہ نہیں ہے اٹک کے پول سے اس طرف شخص سے مسئلہ ہے جنرل فیض نام لیا ہے چنرل فیض کو انہوں نے ہٹا کے بھاول پر لگا دیا یہ پاور ہے ان لوگوں کی آپ دیکھیں کہ جو وہ بات کرتے ہیں وہ بات پوری ہوتی ہے مریم صاحبہ کہتی ہے تب بات ہوگی جب عمران خان کو نکالا جائے گا غریدہ فاروقی ٹویٹ کرتی ہے شہباز گل کو گرفتار کے ریگلے گھنٹے بعد شہباز گل گرفتار ہو جاتا ہے یہ پاور ہے ان لوگوں کی جو اس لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی آج اسی طرح کابینہ کی میٹنگ میں بھی محسن دعوڑ جو کہے گا وہی ہوگا ظاہر ہے جہاں سے ہدایات آئیں گی اسی لئے چودہ اگرس پر جہاں ہمارے پڑوس میں ہندوستان الیکٹرک گاڑی اپنی جو نل لانچ کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ اپنے نغموں کا امتحان جس پہ ایک عرب تئیس کروڑ پہ ہم پہلے لگا چکے ہیں اپنا خاص حال رکھیں مجھے جاز دیں اللہ حافظ